میں فرحان آئی ایم بی سے اور آج میرے ساتھ ہیں تاہر بھائی اور اس کے بعد ہے برادر زاکر اور ہمارے ساتھ سیف بھائی ہیں یہاں ہم دو ٹاپک پہ بات کریں گے جہاں تک پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پچیس تاریک کو آئی ایم اے کا جو پی ایل کا کیس ہے اس کا پروگریس جو ہوگا اور تاہر بھائی اس کو پر روشنی ڈالیں گے اس کے بعد سے بریکنگ نیوز ہے جو کی زاکر اور سیف نے دو دن پہلے نکالا ہے وہ ہے موگنل کے بارے میں تو اس کے بارے میں یہ دو بات کریں گے تاہر بھائی پہلا کوششن آپ سے کیا پروگریس ہے آئی ایم اے کے کیس کے بارے میں جو پی ایل آپ نے فائل کیا دیکھیں آج جو ایک پی ایل جو میں نے پی ایل فائل کیتے ہیں اس کے چھہرنگ تھی آج اس کے چھہرنگ کے بات جج نے کیا بھلا یہ سمیلر میٹر میں بہت سارے پی ایل لوگوں نے فائل کیا اور کچھ لوگوں نے آپ کے کے پی ایل کی pains pro gekß کی دیگر میں بات کیا ہے اور ہمی اس کے چھہرنگ کے لیے کی یگرavil کرے дня مجھول ہم نے اسے% طرح دور سنی 편 چھے دنوں جانبوں لیکن ممیم لکی تمام ذوارے ہیں دینیں لایس کے فرصے دون اور جو اللہ کو scentج بیٹے جاتا ہے جو بھی کچھ پر بڑے عادی ہوگی اور جو بھی اپن کو انہوں نے اس کا طرف ہے اس کا طرف سے م Xuanدہ کو زیادہ اتمنی ہیں �� کی تک خاص گ رائدا ہوجود نہیں اس لئے میں بھی کلیر نہیں ہے کہ آپ تاہیر بھائی سے جوڑے کیونکہ بہتوں نے کمنٹ کیا کہ آپ ان کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ ہم کو ہلتھ کر رہے ہیں اور صرف میسیج دے رہے ہیں تو آپ کو ان سے جوڑنا ہے جوڑی ہے نہیں تو جو بھی لوئر آپ جانتے ہیں اس سے جوڑ سکتے ہیں میں بلکل کلیر بھی پہلے ہی بولا تھا کہ میں کسی کو بھی امپلیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں کودھ پیٹیشنر ہوں میں کیسے امپلیٹ کروں گا اور میں کوشش بھی کیا تھا کچھ جونیر یا کنسرن ایڈوکیٹ کے ساتھ مل کر لوگوں کو کم سے کم پیسے میں کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہوں اور جو امانت میں سجیست کر رہا تھا وہ ایڈوکیٹ بھی راضی نہیں تھے اس کے لئے اور پھر مجھے لگے کہ میں بھی اگر اس میں فائننشل ٹرانزیکشن میں انوال ہو جاؤں گا تو یہ دیفرنٹ اور دیمینشن تو انٹر ایشو تو میری کیا رویسٹ ہے جو بھی لوگ بہت فلوک فون کردے ہیں تو میری کیا رویسٹ ہے جو آپ کو کام کرنے کا نہیں ہے آپ صرف ایک کامپیٹنٹ ایڈوکیٹ جو آپ کی بات کو صحیح سرک سکے اور جو چرنگ سے فائل کر سکے جو معلوم ہے اور میں بات کر دینا چاہتے ہیں میں نے نہ ہی اس کو میں کسی کو اپلیٹ کرنے والا ہوں اور نہ ہی میں نے کسی کو اپلیٹ کرنے والا ہوں اچھی بات تو اب ہم بات سرو کرتے ہیں مورگنگ کر بارے میں کیونکہ یہ کمپنی ایرفان پاسا اور ان کی بیوی جو فاطمہ تھی یہ لوگ چلاتے تھے اور یہ کمپنی بند ہو گئی آہ لاسٹ یئر سیکٹیمبر میں اور اس کے بعد کی اور اس کے صورت کی کہانی پہ روشنی ڈالیں گے تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ہے صحف جو کی اس کیس کو کوڈنیشن بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے انویس بھی کیا ہے تو آپ مجھ کو یہ بتائیے پہلے آپ سے روشنی ڈالوں بعد میں میں آہ زاکر بھائی سے پوچھوں گا کہ انہوں نے جو تحقیقات کیا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ یہ کمپنی یہاں پہ ریجسٹر کب ہوئی تھی اس پر کورپریٹ سوسائیٹی آٹ میرے پاس اس کی سیٹیفیکٹ ہے یہ کمپنی وہاں پہ پچیس تاریخ تیسرا مہنا جو مارچ ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ میں ریجسٹریشن ہوئی تھی یہاں پہ انڈیا میں تو مارچ میں پچیس مارچ کو ریجسٹر ہوا اور سیکٹمبر اٹھارہ میں بند ہو گئی بند ہو گئی تو بہت شارٹ ٹرم کے لیے بہت شارٹ تو ٹھیک ہے آپ جب اس کی صروعات شروع کیا آپ ایز ایک آرڈنیٹر تو آپ نے یہ کام کب شروع کیا دیکھئے پہلے تو کیونکہ سیکٹمبر میں بند ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے کوئی اس کا چارج کب لیا انیشٹیف کب لیا یہ ارفان پاشا اور اس کی جو بی بی مقدوم فاتیمہ ہے یہ ہندوستان سے چوبیس سپٹمبر کو فرار ہو چکے تھے اچھا اور افرا تفریقہ ماہول تھا لوگوں میں غصہ تھا اور لوگ کنفیوز تھے کہ اب نیکسٹ کیا ہم کرے تو کسی نے کچھ ایکٹیو چارج نہیں لیا میں نے ہمارے جو کمیشنر پولیس دین تھے جو اس وقت جو تھے سنین کمار صاحب ان کو میں نے ملکے اس کمی کے بارے میں جو بھی انفرمیشن میرے پاس تھی میں نے ان کے سامنے پریزنٹ کیا اس کے بعد سنین صاحب نے ہمیں رامور کی پولیس ٹیشن جا کے وہاں پہ کے فائر لکھنے کے لیے تاکیت کیا اور اسی دن چوبیس تاریخ کے بیس پر ساتھ تاریخ کے دن جب ہم کمیشنر ساپ سے ملے اسی دن ہم نے فائر بھی لوج کر دیا اور اس کی کوپی مرپایا ٹھیک ہے تو جب یہ سارا کروائی کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ اور کوئی لوگ نہیں بہت سارے لوگ جوڑے تھے جو انویسٹرز بھی تھے اور ہمارے ساتھ ڈیون سے جوڑے تھے یہ وہ فائر کوپی ہے آپ کے ریکارڈز کے لیے تو نہیں میں یہ بول رہا کہ جب آپ لوگ ساتھ جا کے کوئی کسی کے پاس کمپلینڈ ڈال رہے تھے تو ایک کوئی لسٹ نہیں بنائے کہ اتنے سارے لوگ ہیں کوئی گروپ نہیں بنا واتس اپ میں ایک ہی کومنکیشن کیا جائے واتس اپ کے تو بہت سارے گروپز بنائیں الحمدللہ سے اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کمپنی میں پیسہ لگایا تھا انہوں نے بھی واتس اپ گروپ میں جوائن کیے اور وہاں سے ہمیں پتا چلا گیا کہ یہ ایکچولی نمبر بہت زیادہ ہے تو اس کے بعد انویسٹیگیشن اپنی رفتار پکڑی اور جب ہم ہم ہمارے دیوے گوڑا صاحب کے پاس اس کمپلینڈ کو لے کے پھر سے ایک بار تو اس ٹائم انہوں نے سارے معاملے سی سی بی کے انڈر ہینڈور کرنے کے لئے ریکویسٹ کی اور اسی ٹائم پہ مارجنل کا جو معاملہ تھا جو انڈیویجیل پولیس ٹیشن میں ریپورٹ ہوا تھا وہ ٹرانسور ہو گیا سی سی بی سینٹرل کرائم برانچ آف بانگلور اور اس ٹائم پہ اے سی پی منجونات چودری اس کے انچارز تھے اور انہوں نے انشالی کاروائی کی ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ کاروائی نہیں کی انہوں نے جتنے بھی پروپیٹیز تھے جتنے بھی اکیوز تھے جتنے بھی لوگ اس میں کنیکٹیٹ تھے ان کو سب بلا کے انویسٹیگیٹ کیا اور اس کے بعد شاید ان کے سامنے کچھ اور چیلنجز آ گئے تھے ہمیں پتا ہے کہ ریڈی بردس کا بھی ایک پرابلم آ گیا تھا جو کیسے اس میں کچھ ڈیویٹ ہو گیا اور اس کے بعد کیسے کہیں آگے نہیں جا پایا اور ہم نے کوشش کی تو پولیس کے طرف سے ایدھے آپ لوگ انویسٹر کچھ انفرمیشن نہیں ملا کی کیا ہو رہا ہے آپ لوگ توٹل بلائنگ تھے تو بیچ میں آپ نے صرف دو کروائی کی کہ ایک وہاں جا کے فائر کیا اور پولیس کمیشنر کو دیا اس کے بعد یہاں سے کوئی پولیس کے طرف سے انفرمیشن نہیں ملا کی کیا ہو رہا ہے کوئی جانکاری نہیں کچھ بھی نہیں تو اس کے بعد آپ لوگ جب جو گروپ بنائے تو کتنے لوگ تھے لاسٹ میں جو ہماری گروپ تھی ہمارے پاس الحمدللہ سے تین سو سے چار سو لوگ آج بھی کنیکٹڈ ہیں آج بھی ہر دوسرے دن مجھے فون آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس انویسٹیکیشن کے بارے میں اور بیچ میں جب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ تین سو چار سو لوگ جو تھے ان کی رقم کچھ آئیڈیا ہے کتنا ہوگا یہ تو انڈیوجیل بریک اپ ہے کچھ لوگ نے پچاس ہزار بھی لگا ہے اس کمی میں کچھ لوگوں نے پانچ لاکھ پچیس لاکھ تو جو ٹچ میں ہیں آپ لوگوں نے ان کی بھی ایک جانکاری رکھی ہے کہ ان کا انویسمنٹ کتنا ہے کیونکہ دیکھیں جب ایک ریومر اٹھا تھا جہاں تک میرے کو یاد ہے کہ جب یہ بھاگا تو لوگوں نے چار ہزار کروڑ کا لیکن وہ ریومر تھا غلط تھا بعد میں لوگوں نے کہ نہیں دو سو سے تین سو کروڑ کے بیچ میں لیکن وہاں بھی کچھ فیٹ نہیں آئے تھا کہ دو سو یا تین سو ہے تو میں یہ بھی پوز رہا ہے یہ سو لوگ جو آپ کے ساتھ ابھی جڑے ہیں کچھ آپ کے پاس ہنڈیٹ پرسنٹ کانکریٹ بنا ہے کہ اس کا پچاس ہے اس کا پانچ لاکھ ہے ملا کے ٹوٹل ایمونٹ کتنا آتا ہے؟ اگر آپ پوچھے تو آلالون انہی کا ملا کے خریباً ایک یا دھائی کروڑ کے خریب آجائے گا آرام سے مطلب سو ہنڈیٹ کروڑ سے اوپر آیا ہے؟ حرام سے آرام ہے تو مطلب یہ ہے کہ کئی نہ کئی سو کروڑ سے اوپر کا تک ہاپلا ہے؟ ہوا یہ ہے اتنا تو مانی سکتے ہیں؟ اپسلوڑ ہے چلی تو اس کے بعد آپ جا کے کہیں سوسما ساراج کی تصویر دیکھ رہے ہیں؟ کئی ملے تھے؟ جب ہمیں زیادہ ہلپ یہاں کے ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوئی تو ہم نے کارناڈکا سٹیٹ وومن کمیشن کو اپروچ کیا کیون اس کے سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ اس میں بہت سارے ہمارے بہنوں نے انویسمنٹ کیا تھا اور انو نے انویسمنٹ اپنے پتی کی چھپائی سے انویسمنٹ کیا تھا ان کو بینا بتایا کیا تھا یہ ہر انویسمنٹ کمپنی کا یہی حال ہے آئی ایم اے میں بھی میں نے جو ملا ہے تو میرے کو ملا کری کوئی تیس پرسنٹ ایسے عورتیں ہیں جو کی اپنے گھر میں نہیں بتائیں تو یہ دیکھتے ہوئے ہم نے مہیل آیوک کو اپروچ کیا جو کارناڈکا وومن ونگ ہلپ یہ ہے کنسول تو وہاں سے ہمیں ایک سپورٹیو لیٹر ملا جو میں نے ابھی جا کے ان سے ملیا تو یہاں کیا ہوا آپ نے لیٹر دینے جیسے ہمیں لیٹر ملا مہیل آیوک سے کہ آپ جائیے ڈیلی شوشما سوراج جی سے ملے جو ہمارے اس ٹیم کے ایکسٹرنل افیر منسٹر تھے تو میں نے اور ہمارے اور ایک دوست جو شوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور اس بار وہ ایم پی الیکشن سے کیوئی لیک کھڑے تھے بنگلو سینٹرل سے جو پاسا ڈاکٹر پاسا ہم لوگ ڈیلی گئے اور وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی شوشما سوراج جی سے ہم نے یہ تمام معاملہ ان کے سامنے رکھا اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ کے ہاتھ میں تو یہ منسٹری ہے آپ ضرور اس کے اوپر کچھ کاروائی کر سکتے ہیں آپ کے طرف سے تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف آپ کی گورنمنٹ سے سوال پوچھ سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس یہ فائل نہیں آئی ہے اور جب تک یہ فائل ہمارے پاس نہیں آتی ہم کچھ نہیں کر سکتے تو جیسے ہم لوگ واپس بینگلورہ شاید شوشما سوراج جی کے آفس سے کمشنر صاحب کو یہ لیٹر ملا کے اس کیس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے تو شاید کچھ زیادہ رسپانس نہیں ہوا اور پھر سے الیکشنز آ گیا تو آپ نے تیرہ نومبر 2018 میں وہاں پہ دیا تھا دلی میں یہ کمپلین دیا تھا تو خیر اس کے بعد الیکشن آ گیا اور پھر سارے چیز چین ہو گئے تو ابھی کا پردن سیچویشن اس کیس کا کیا ہے ابھی ان آٹ مہنوں کی کوشش کے بعد شاید اللہ نے تمام انویسٹرز کی جو بھی دل کی جو پکار ہے وہ شاید اللہ نے سن لیا اور ہمارے زاکر بھائی جو بہت بہت ایکٹیو رہے اس کیس کو لے کے ان کی مدد سے ہمیں آج ایرفان پاشا کہاں پہ ہے کیا کر رہا ہے اور اس کا کرنگ کاروبات کیا ہے ہم اس کے اوپر آتے ہیں ابھی زاکر بھائی سے بات کریں اس کے پہلے تھوڑی انفرمیشن اور دیجئے یہ جب کمپنی یہاں آئے تو آپ جو بتا رہے تھے مارچ میں آیا 2018 2018 آپ نے بھی انویسٹ کیا یہاں پہ میں نے ڈیریکٹل انویسٹ نہیں کیا ہمارے گھر سے ہماری جو میری بی بی نے انویسٹ کیا ہے تو یہ مطلب یہ لوگ مارکٹنگ کیسے کیا کہ ٹائم بہت کم تھا سروات ہوئی مارچ میں اور کمپنی بند ہوگی سیکٹیمبر میں تو یہ جو آپ لوگوں کو سردنلی پتا چلا کہ اس ٹائپ کے کمپنی کھولی ہے ان کا مارکٹنگ ٹول کیا تھا ان کا مارکٹنگ ٹول بھی بہت سٹرونگ تھا ان کا مارکٹنگ ٹول بہت سٹرونگ تھا انہوں نے ایک سکول اڈاپٹ کیا جسا ہی میں نے اڈاپٹ کیا تھا انہوں نے بھی ایک ارفہ سکول اڈاپٹ کیا تھا اور وہاں پہ اپنے ہولڈنگز دال دیئے انہوں نے اسلامی ورلڈ کھولنے کی کوشش کی جہاں پہ بہت سارے مسلمان ہمارے خوام سے یہ رکھتے ہیں پیار جو اسلام کے کام کے یہ رہتے ہیں سلسلے وہاں سے بھی لوگ دیکھ کے اس کامی میں جڑنے لگے لیکن یہ اسکول بھی ان کا نہیں تھا اسکول بھی ان کا نہیں تھا اور یہ اوالڈ بھی ان کا نہیں تھا لیکن وہاں سے بینر لگا انہوں کو یہ لگا کہ یہ لوگ بڑے پیمانے میں کچھ کام کر رہے ہیں آپ کچھ بور کر رہے ہیں یہ جو دو چیزیں تھے اسلام ورلڈ اور ارفہ انٹرنیشل سکول مو جانتے ہیں انہوں نے اے مو آنڈاپس شاہ ارفان پاشا جو جو انڈاپس شاہ اسلام والچی کیر ملہrd ہے ان کے ا choking کلی بینک کو استعم lighting خدا فرموں والبحoun اس ٹھیکی لیے کیوں ہوگا ہمی suedドکان ہماری ہماری خدمت چذ؟ تم فائد کی شئی بپروگ پر ارفہ ان twenty last school an اک چھوٹی سکول تھی and just like many islamic schools وہ بھی چھتے ہیں and he said let's make it an international school let's make it open branches across banglore so they got introduced to a different person and they fell for it or they agreed to it so what he did uh there are reasons to tell why it's a plan لوگ یڈانی کن فقتا ہے نے پاتا کہ اکمینی کب ہوئی تھی اور ان ایفان حطنا ہے جن چیزید ہو ریست آ کیا اور پ turmoil پین رقم اللہ کر رہیٰ ش 따라 اور ما زیادر حumbing دلوچết ہز люڈہ پھر کہ وہ رسل کے لئے ہوئے ساکتا ہے اور وہ براہ چندگ سیست کے لئے پاس بنائے الفراہ آقا یہ ہونے کے باال پر کہ وہ رسل کے لئے مدلیست اور ہنے ایٹھنے پر ترجم کے لئے جن کی آگے مجھے ان کے انتری پر یہ ہے ان کے لئے انجام 2017 انہوں کی ایٹھنے پر اس اور پر جانب ہی آگے اور وہ پر جانب کے لئے آمد کی آگے وہ اے دعوام چنٹر کو آر آب تراؤ انکافر میکنی چاہتا ہے اسلام علیہ وسلم والدک اور اسلام علیہ وسلم سکتے ہو مجھے مجھے سلچانے پاس امروز سلچانے کے لئے اسے اس نے مجھے سلچانے کے لئے اور اس نے دکاتا جیسے پیدا کے لئے تو یہ مواجهر ہو رہا ہے کسی پر صورتها طورت یہ شب سے ہیست تھا جب شب کیا پر صورت صورت تقریب در مجھے 7-8% خلال ناغل مارچ میں شروع دیا ہے مارچ میں پہلی چیز پڑھا مارچ میں شروع مقام ٹھیکی مارچ میں شروع کر دیا تھا مارچ میں پرچے مارچ میں شروع کر دیا ہے مارچ میں جونی جولای اگست سیکٹیمبر اس میں بہت سارا میں نے یہ بھی سنا تھا کہ آئے میں سے بھی پیسہ نکال کے لوگ یہاں ڈال دیا تھے نہ صرف آئے میں جو بھی کمی کے حالت خراب تھی اور جو کم دے رہی تھی تو جازے لالچ میں یہاں کے سب لوگ ڈال دیا پہلے ہی جو کمیرے میں جانے ہیں ایک کمپنی میں تکڑیا ہیں اور وہ موگنل کا انکسر ہے وہ عمرت اور اگرہ بڑک آپ جو بولنا ہے کیونکہ لوگ کومنٹ پاس کر رہے ہیں بلے ہی بھی بھی ڈال آتا ہے یہاں بھی ڈال آتا ہے تو بیچارے چاروں طرف سمارے گئے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں تک کہانی تو آگے سمر جاتی ہے تو آپ لوگ نے ایک انشٹیویو لیا ہے یہ پتا کیا ہے کہ ارفان پاسا اور ان کی بیوی ابھی کتر میں ہے جوہا میں ہے اور وہاں پہ ایک ریکروپمنٹ کی کمپنی چلا رہے ہیں کرنشا HR اچھا تو یہ آپ لوگ پتا کیسے چلا یہ لوگ بھاگے تھے 25 سپٹمبر 2018 that's the date when they fled india 24 ایک دن پہلے فلید ہویا تھا لیکن لوگ ان کو پتا چلا کیونکہ when they went to the company ان کا تالہ لگا تھا and they thought that company shut down ہو گیا so since then I've been following up the case I've written on every major development جو بھی ہوا ہے case میں I've been following up so کیا ہوا I mean a couple of days I mean almost like 10 days ago an employee جو ہاں جو کتر اب خردنشا HR میں جو کام کر رہا ہے he contacted me through an email telling that یہ جو دو لوگ ہیں they are in Doha in Qatar and if you want more information please contact me okay تو میں نے ان کو ایمیل کیا and he said that you know they are there ہم ہم visit visa میں آیا ہیں ہم پہ کام کرنے کے لئے and they've given us an employment but they're not paying us salaries تو وہ بندہ جو کام کر رہا ہے وہ بینگلور سے گیا ہے uh he didn't mention neither did we ask india کا ہے india کا ہے okay um so um i don't know i don't want to reveal that information also کیونکہ پہ چل جاتا ان کو کہ کس نے کیا ہے آپ کے ریویل کرنے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ویب سائید آپ سے ڈاؤن ہو گیا exactly تو ان کو یہ پتا کل گیا ہے یہاں کے india کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ وہ کہا ہے صحیح تو انہوں نے میسیج کیا اور میں لپڈن ساہ بھائی کیونکہ اس نے اپنے کیا ہے تو انہوں نے امپلوی سے کانٹک کیا اور امپلوی نے ان کو افر لیٹر کا جو کپی ہے جس کو انہوں نے دیا تھا ہی سنت اپنے کیا ہے جب افر لیٹر دیکھتے ہیں اس میں ایرفان پاشا کا سگنیچر ہے اچھا so now what happened is جب یہ بھاگے تھے سوشال میڈیا میں و hast البڈر غرت جتے بھی انورس تھے وہ جتے بھی انورس تھے وہ پاسپورٹ کارے اور اینکھنا گئے goosebumps جتے بھی انورس تھے سنگر میکن یہ کھنیچر ایک ہی تھا اطلاق عیفٹ کیا اور ان پاشا لیٹر کے دیا INGS سوشال میつئے یو شیخ ی کپنی گریشتریشن گی سوش ohne جتے جیعی من مدیر یقی یکی می کھرا ہی فت глав lies Von وفقاق بھی جانب امر بھیجے ہم اس بهم سکے کی ضرورت ہے تو ہمارے چین رفتے ہیں ان کے رفتے ہیں تو ہمیں رفتے ہیں کہ مارے چین لیسے سکتا ہے گئے تو گوری میں نے سکا ہے وہاں بھی طوال پجام کی بھیجونا ہے پیدا رڈیوز ہمارے چین رفتے ہیں جن رفتے ہیں اس کا نمبر نے اس کا بار سنوات Irfan Pasha who is the director of this company Fatima Makduma جو ان کے بیوی ہیں اور ان کے کمپنی کے ڈریکٹر بھی ہیں these two people are also the directors in Morganal as well and what this document also reveals ان کے جو پاسپورٹ نمبر ہیں and it has کہ کب ریجسریشن ہوا تھا کدنشا ہیچار کتر میں it was in 2017 2017 میں ریجسر روا مطلب بھاگنے سے ایک سال پہلے انہوں نے already ریجسر کر لیا پلان کر لیا تھا کہ یہاں پہ ہم جائے اور انہوں نے 2 لاکھ کتری ریال investment کیا تھا because it has that information so انہوں نے 38 لاکھ ہو گیا 38 لاکھ is the investment amount تو ان کے علاوہ ایک اور بھی ہے یہ سمارٹ services کر کے کچھ کمپنی کا نام ہے who is also an investor or director in this company ان کا سب سے زیادہ شیر ہے which is 51% so what we figured out is maybe because it's a foreign country so شاید ان کا رول ہوا کہ کتری نشنل بھی board of directors میں ہونا چاہیے so Fatima Makduma has 21% share company میں and یہ جو Irfan Pasha ہے he has 24% and the rest belongs to the other person and these two people are the managers and signature authorities مطلب یہ ہزبان بیوی ہے these people have the entire control مطلب authority over the company and جو پاسپورٹ ہے I mean we wanted more information کہ یہی بندے ہیں جو چلا رہے ہیں جو پاسپورٹ جب یہ بھاگت ہے ان کا circulation ہو رہا تھا سب واتس اپ گروپ میں جو پاسپورٹ ہے جو پہلے چل رہا تھا جو پہلے چل رہا تھا جو پہلے چل رہا تھا وہ پاسپورٹ they have not used that passport and there is a reason for that because یہ جو پاسپورٹ جو کمپنی ریجیسٹر ہوئی تھی it was registered in 2017 جیسا میں نے پہلے بتایا تھا so they have used the old passport inki پہلے بھی پاسپورٹ ایک تھی کتر میں و چل رہا تھے out on the quranna passport that was issued in dubai which was 2014 me hin właśnie اس سے اچھم کہ اس کے اسے کیا م Socialist مکتر مجموت اس سے مصارف جما دکھو اچھم کہ اس کو شبان دوچن کے أسنے پاسپورت سانی واق ح کیا اس کے لئے م환ال روڈن کرkan دو تین دن کے بعد ایک دوسرے کا پاسپورٹ ہش ہوا which clearly shows that there was a clear intention to you know loot people here and then run away and ان کا ایک pre-plan تھا کہ اگر یہاں سے بھاگتے ہیں تو وہاں پہ جا کے کردن شاہر چاہے ویسے بھی ہے and they have been into recruitment since 2004 so ان کا جو پہلا والا بزنس تھا they've just started it's just a name that has been changed so میں یہ پول رہا کہ جیسے آپ نے کہا یہ smart trading جو ہے پارٹرشپ پرسنٹ کا مالک ہے جی جی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی چونہ لگائے کے لئے اس کو بھی حقیقت نہیں مالوم ہو it's possible so آپ لوگ نے try کیا کہ یہ کمپنی کا مالک ہے see ہوتا کیا ہے یہ سرٹیفیکٹ ہے this is upload in Arabic اور اس کا translation ہو کے download کرنا پڑتا ہے and the translation is an automatic translation it's not a precise translation اب یہ so یہیسٹریٹ جو بھی کمپنی کا نام ہے it may not be the same thing وہیسٹریٹ ہو کے آیا ہے but it's not the name of the company which is there so اگر اس کی تحکیقات کیجائے تو پتا چلیں گے اس کی تحکیقات ہم کرنے والے ہیں کیونکہ اس کا بھی CR نمبر ہم کو مل گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی تحکیقات کریں گے we'll try to figure out کہ کون کمپنی ہے کون چلا رہا ہے اس کی دریکٹرز کون ہے پتا چلیں گے کمپنی ہے پتا چلیں گے کہ یہ کتری ناشنل ہیں یا انڈین ہیں we'll get to know that کتنا ٹائم دو آپ کو پورا یہ سب ڈک کرنے کی see what happened is جو دس دن پہلے بھیجے تھے کیونکہ ہمارا باتشیت ہوتا رہا ہمارا باتشیت ہوتا رہا ہمارا باتشیت ہوتا رہا ہمارا باتشیت ہوتا رہا we told them to get more information so employee نے delay he said جو ری پیلے میں تھا تھا ہمارا بہت مجمع دلی ہے ایک دن کا دلی ہے he said that we cannot get more information for you tab ہمارا ہے کہ instead of relying on them let's try to do our own investigation tab ہمارے دوس کو بلا I told them in the morning Sşam تک ہمارے پاس سیرا پیدا لیا جانتا ہے تو آپ کو یہ سیرا پیدا کیا آئیت سیرا لیٹا ہے آپ کو اچھی بارا جسے ہیں شکل رہا ہے تاہر سارت اب آپ کو حدث کی حالت کے ساتھ سنے تو آپ جانتا ہے کہ جب آپ نے اتنا کو اتنا کو جانتا ہے کہ یہ دونوں لوگ کاتر میں ہیں دوحہ میں ہیں تو آپ اس پر کیا جانتا ہے کانونی طور پر کیا کرنا چاہیے حلید کانون اس کی بارے بلکل بھی کلر ہے جسے آپ کو یہاں ایسے فیسیٹی محلوم چلتا ہے اگر کوٹ میں انفرم کریں گے تو کوٹ ایک اس کے لئے لو سی اسیو کرتا ہے پہلے تو ریڈ کارل نوٹس بھی اسیو کر سکتے ہیں ریڈ کارل نوٹس کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے ایسے جو پولیس رہتی ہے انویسٹیک انجارسی وہی اسیو کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ریڈ کارل نوٹس کے لئے جو کمپلیننٹ ہے اسے کنیکٹڈ ایسے جو کارلنٹ آنکاری کو کمپلیننٹ ہے جس شکریہ دا ہے تو جسا غیر کے لئے لو سیو کر سکتے ہیں وہ لوڈگریننٹ آنکار بار سے سکتے ہیں ぁ بتاقی ا enhances ہے تو آپ نے وہی بیپل سے خوف書ی کے لئے گھلیں گے نہیں نہیں کہوست کانگی آپ نے آپ کہ کروی بخ بزرین کی ہے آپ نے حضور کر kennen میں نے کہا تھے بارے لو سЩد سکتے ہیں لو سی敢 بتاحت میں is ولا ایک ایرپورت میں ہے جب کسی بھی ایرپورٹ میں نکلتا ہے تو وہاں پر اس کو لاغ کر لیتے ہیں پھر اس کو واپس جیسے دلی میں کوئی پکڑا گیا تو اس کو واپس بینگلور پیجھتے ہیں اور ایک ادھر لیڈ کارنار روٹی جیسے انٹرپول کی کوڈینیشن میں لوکل پولیس دیتے ہیں تو جب یہاں کی پولیس انٹرنیٹ کو کوڈینیٹ کرتی ہے انٹرنیٹ کیا ہوتے ہیں جس طرح کے لیے آدمی اس کے لیے 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 جب یہاں کی آدمی آپ کی کچھ راکستو ہے اس کے لیے 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 کر لیا تو آپ نے ایمی کے بferم چینیٹیوب دلی mecいます موسیقی جدیٰ ص drie کا عروف ملک اس کے لیے اس کے لیے آدمی ابھی سارا ملی رہا ہے ابھی تو آپ لوگ جا رہے ہیں کرنے کے لئے ابھی ہم بہت جلد ایک انویسٹر میٹ بلائیں گے اور جو بھی ہے اپسولوٹلی پبلک ڈومین میں رکھیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس اور انویسٹیگیشن ایجنسی سے ابھی ہم نے تو آٹ مہنا ان کو آرڈی دیا ہے ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو کچھ کم وقت دیا ہے آٹ مہنا بہت وقت ہوتا ہے ابھی ہم پوچھیں گے کہ آٹ مہنا میں آپ نے کیا کیا اگر ان کے پاس کچھ زیادہ ثورت نہیں ہے تو ہمارے پاس جو بھی ہمارے فائننگ سے ان کے سامنے رکھیں گے اور اگر رید کورنر اسیو گا ہے تو آپ کے پاس جو فائننگ ہا گئے اب اس کو لے کے چھپا نہیں ہے چھپا نہیں ہے چھپا نہیں ہے یہ پیسکا نہیں ہے ایک پیسکا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے قرآن میں فائل دوسری اوپسس جانے میں دو مہیں نہیں لگ جاتا ہے لان چلتم دفعہ کردئے ہیں کہ وہوں کی مجھے کی تک کمیں تو میں کوئی ارمیٹڈہ میرے بھی چاہے ہیں یہ مجھے ارمیٹڈہ کو اس کی لئے سب سے ایک انفرمیشن ہایے ہیں یہ چیزیں تو انجام کیا ہوا ہے سیچیں شاہر نے کہا سیف نے کہا اس کی حالتے جاس götرے بھی کوئی بھی کیس کی انمیسٹیگیشن کبھی ختم ہوتی ہے جب اس کیس کی ایکیوز کورٹ کے سامنے آتا ہے تب یہ پولیس کی انمیسٹیگیشن کھتم کر سکتی ہے اگر جب تک وہ لوگ دو لوگ جب تک ارسٹ ہوتے نہیں تب تک پولیس کی انمیسٹیگیشن پندگی رہتی ہے تو یہ لوگ اب تک کیا انمیسٹیگیشن اس کی دولپمنٹ لے سکتی ہے مگر آپ یہ امید کریں گے کہ ان کی اپسنس میں چارڈ شیٹ فائل ہو جائے گی بھی اینکار کے سوری ص اور چائر کرس پر کہتے کتا ہے بھی اینکار کے سوڑ تک کليز نہیں حلوکتا ہے یہ پہلو لوگ پارس کا بڑی سلامت جو؟ اب داد آمد خوابینا ہوگی crapsد خوابینا رکھ سکتا ہے تو کس فائل محطور بھی دیل سکتی ہے جب تک بہت شاند وقت تک اگر انمیسٹیگیشن کال کی تک کرسکتے کب عن مدشتیگیشن سن کہتے شرک س数hores جشترشوOS تو آپ کی خود شکتر شوری جب segurança صرف ہنڈرڈ لوگ ہیں تو آپ چاہیں گے کوئی کونٹیکٹ نمبر دینا کہ اس کمپنی کے جتنے ہی بھی انویسٹر ہیں وہ آپ کے ساتھ جوڑے اور جوڑ کے پھر میں کیا ہوں تو پروفیشنلی آپ لوگ ایک ایک سل سیٹ بنائی ہے اور اس میں لکھئے کہ کس کا کیا ہے تو ایٹلیس ڈوکومنٹ ایک پککا ہو جائے کیا بولتا ہے تاہیر بہر ایک دوکومنٹ پککا ہو جائے مگر اس سے کہے کہ ایک تو پتہ تو چلے کونٹ کتنا انویسٹر ہیں اتنا تو ملے گا اتنا تو ملے گا ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں دو سو لوگ تھے یا تین سو تھے یا ہزار تھے تو دیفنیٹلی سمبڈی دویں کوڈنیشن اور ان کے پاس already 100 لوگ ہیں تو باقی جو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا سی جو ایکسرسائیز ہے ڈیٹا کلیک کرنے کا پاس 8 months صرف مورگنل کا نہیں براک کا جتے بھی ہیں لانچ مکتہ کارناتکا is one of the organizations سیر بھار کر رہے ہیں اور دوسری بھی کر رہے ہیں what they've been doing for the past 8 months is they're just collecting documents and submitting it to the police so یہ ہو رہا ہے but it's not complete the complete is ہمیں پتہ چلے گا only when we look into the company's documents company کے data کون انویسٹر ہے because یہ جو انویسٹر ہے they've spread across کارناتکا and different parts of the other state and different parts of the other state also بہت سارے آئے نہیں ہیں they have not come and submitted their documents so until and unless we get hold of the company's records the official records we'll never get to know how many investors and how much is the actual scam ابھی آپ نے کارناتکا کس کا نام بتایا لانچا مکتا کارناتکا ری کشنا ریدی ان کے پاس بھی کافی data ان کے پاس بھی بہت کچھ data ان کے پاس بھی بہت کچھ data جب آپ یہ پبلش کیا اپنے ویب سائٹ پر تو کسی نے کال کیا یا آپ کے پاس کال آئے کی مجھے بہت سارے messages آئے انہوں نے کسی نے نہیں کیا مطلب یہ ہے خدمت سے کچھ انہوں نے کھdfو آما کچھ لیکن من مسئل اور پیشت کے لئے دعا شامی ملن کے لئے وہاں سوڑی زڑی اور ناورمید درتار اور چلو جو اپنے ورژا چلو گیا بیں توی اپنے لڈا راکھنے والد میں دیم ان کی کوئی ہے ہے ہمینے کیلئے درستان لوگ اپنچ منہ چنو سوڑی اور اس کے پیچھے لگتے ہیں تو آپ کو پوچھا جہتے ہیں تو اس کے لئے تمام منظوری مالکہ اپنے کام راکھنے والد میں کا تعالی مزدین گئتے ہیں جس کے بlanے جس کے بیچے ہؤں جいて��도 ہا!!!! ج Audrey سastsے ہونے آپ کو رانق لدائی کر رہے BR ہوں ہنوات پہلے پر تک�들 کنت کا ہےieux ناکر ملائے پاس compelling و苛 tookے البаци発 stato from Ô Music جنوب میں ہوں گے اور پہلے تھے کہ یہاں جو گا جائے اور اگر بھی اس بدل اپنے جت أر 온 جاوہ سہے گا اور وہ بے اور واحد ہیں پہلے سے دیکھائے ہیں تو اپنے ہیں اللہ کیا جسگا خواہ یسگی raus وہ مجھے یہ نہیں ہے اس کا ایسی چیز میں یہاں کچھ بھی بچائے سبسی سوچھ رہے تھے انسان سوچھ رہے تھے انسان سوچھ رہے تھے اس کے لئے اعتنگر میں اور انسان تینگر میں مجھے ہیں فیلمان میں مجھے اعتنگر میں تاہر ایک بڑھائی اقتربائی اور جانسان بڑھائی لگے کوئی داریکشن نہیں دے تو میں نے ان کے لئے ایک پبک نوتیس دیا تھا کہ کسی کو کسی کو بھی پرولم ہے جلدا اور اپنی چاہر کیا کہ اگر مجھے لیمارا جانتا ہے اور میں اس کا حاصل کو ان کو مجھے آپ نے اس کے بصور کا مجھے لیمارا اور میں جب ہی ایسیہ فرمائے کا مجھے لیمارا جمازی سے بزنیز کا اکتاب ہے جو کیا یہاں ، جیسا اور ملک ہے اور اقلی جزی نہیں چیزگی اور اس کا ذکر قلے میں قلعت میں فراہ کر میں آپ کو کام کر رکھنا چود تو خبر نہیں جا شکریہ جا دیکھتی، جیسا ہوتا ہے اور اس کو بتائد طرف دیکھتا ہی اگر آپ کو بھی بدل تک کام کرنے اور ، فکر ہے اور اس کا علم سے حلکہ کیسے ان کو بروکنا ہے کوئی بھی فیکٹری دریکی سے نہیں کیا اسی لئے ایسا ہو گیا تو آپ اس لئے ہوئے تھے کہ کچھ مسلس پاور ان کے سے پیسہ بلیک میں کر رہے ہیں اور وہ انویسٹر نے کہا آپ کو ہل کو ہلپ کر رہے ہیں اسی لئے ان کو ہلپ کر رہے ہیں لیکن لوگوں نے ہم کو جو میسج کر کے بولا کہ ان سے پوچھو کہ یہ ان کی مدد کیوں کر رہے تھے بچا رہے ہیں ان کو معلوم ہے دیکھیں اگر میں جیسے ان کو مدد کر رہا تھا جب لوگوں نے فراود نہیں کیا تب تک مدد کر رہا تھا جن لوگوں نے انویسٹر کیا تھا جب لوگوں نے انویسٹر کیا تھا جب لوگوں نے اچھے لوگ تھے جب لوگوں نے فراود ہیں چھوڑ ہیں اس کے بعد اگر میں نے کسی کو ہلپ کیا ہوگا تو وہی رونگ بات ہے اور اگر آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ میں نے جو پی ایل جو بدالا ہے اس میں کلیر سے میں نے ان ساری کمپنیوں کے نام مورگنل آلا ازمیرا ایمیدنٹ بارکا جن لوگوں نے فراود کیا تھا اور این جن لیے موسیقی کے اندر یہ بھی سیزاری اس کی سیزاری موسیقی کرا دوسری کمپنیوں کے بارے مینے مثلی موسیقی کر سکتے ہیں اور اگر انگر لوگوں نے اس کے بعد بھی اپنی مغربریاں ایمی کے لئے مقصد ایمی کے لئے مقصد ایمی کے لئے ایمی کے لئے ایمی ترمیدنٹ اور ایمی کے لئے دراصل امیدنٹی شافتا کنی وہ اگر لوگ یا کوئی اگر لوگ مجھے جائے گیسے سے اللہ علیہوں سے ستاکتے ہیں اگر آپ کو آئی ایم ایم کیا ہوا ہے بھی نکتے ہیں اسے لوگ لوگوں کو دلا سکتے ہیں لوگوں کو دیکھا ہے جس اگر لوگ کوئی بھی لگل پروسیس شروع کریں ان کو اگر لوگ کو ادوکیٹ کو بدا کرنے گیا ہے اگر آپ نے ایم 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 کیلئے لوگوں کو دیکھتا ہے ایک چیز اور بولی آپ نے بتایا ہے کہ دکٹر سمیر پاسا جو بی ایس پی کے لیڈر ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اگر وہ ساتھ ہے تو ان کو ہی انوالل کرو ساتھ میں کیسے کام جلدی ہو وہ بھی انوالل ہے ایکٹیولی انوالل ہے ہم جبھی بھی ڈپارٹمنٹ سے کچھ بھی انقوائری کے لیے جاتے ہیں ہمارے ساتھ میں آتے ہیں اور ہمیشہ سے ایڈے ون سے وہ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں تو آپ کو ہی نمبر دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ابھی تک نہیں جوڑے آپ سے جوڑے میرا موبائل نمبر ہے 900844773 ایک بار پر سے ریپیٹ کرتا ہوں 900844773 جو بھی انوالل ہے جنہوں نے اب تک ان کے ڈیٹیلز ڈپارٹمنٹ کے سامنے نہیں دیئے ہیں مجھے کانٹیکٹ کیجئے اور میں آپ کو پروسیجر سمجھاتا ہوں تاہیر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے روشنی ڈالی اس ٹاپک پہ دونوں سبجیک پہ آئی ایم ایم اے کے بارے میں اور اس کے بارے میں بھی اور زاکر بھائی تھانکیو ویری مچ کچھ تو ریلیف ملے گا لوگوں کو کی ہاں کچھ پتہ تو چلا یہ لوگ کہاں پہ ہیں پیسہ ملے یا نہ ملے وہ بات کے بات ہے لیکن ان کو سجا ملے وہ بھی ایک ضروری چیز ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگ نے اتنا اینیچو بھی ہے تھانکیو بیری مچ موسیقی